بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بھئی اب یہ ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا آپ کو یہاں پر ویڈیو ساتھ میں چلا کر دکھا دوں گا ابھی میں پاکستانیوں کے مطلق ہے جی دو ویڈیوز ہیں مجھے دکھ ہوا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے معاملات واقعات دیکھیں اید والے دن ہم تائف میں تھے اید بڑی اید کا دن تھا اور ہم باہر دوست نخواہ باہر سے گھنگا یہ واقعہ بتا رہا ہوں میں پاکستانی کے مطل پاکستانیوں کے پاکستانیوں کو دیکھ کر مجھے یہ ایک دکھ ہوتا ہے کہ جو پیچھے ان کی فیملی بیٹھی ہوئی جب ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی مشکل ہوگی تو وہ ان کا بیچاروں کا کیا حال ہوگا وہ پاکستان میں ان کا اتظار کرتے رہیں گے دیکھ تو یہ ہم لوگ سعودیلی بیش آپ کو پتہ کم آ کر گھر بھیجتے ہمارے گھروں کا نظام چلتا ہے وہ نظام بھی بند ہوگا اوپر سے شاید پاکستان سے کچھ پیسے میں گوانے پڑ جائیں جان چھوڑانے کے لیے بہرحال آپ کو میں ایک ویڈیو ابھی ساتھ میں چلا کر دکھانا چاہوں گا جی وہ ابھی میں شروع کر چکا ہوں آپ دیکھ لیں بقاعدہ یہ پاکستانی کی ویڈیو ہے اور کل یہ بقاعدہ دوریت نے لگائی ہے اپنے جو ان کے اوفیشل اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان میں تو وہ بقاعدہ ویئرلس کر رکھا ہے جی اور میں ابھی تک تو آپ کو ہینڈ ہی اس کا ہاتھ ہی دکھائی دے رہا ہوگا ویئرلس کی ہے اس کے بعد ان لوگوں نے اس کی جو لوکیشن تھی وہ بقاعدہ ٹریس کر کے اس کو وہاں پر جا کر پکڑے ہیں آپ دیکھ لیں بقاعدہ سلوار کمیز پہنی ہوئی ہے نیچے تو مجھے ٹروزر ٹائپ بھی لگ رہا ہے اوپر تو کھویز گیپ لی ہوئی ہے ابھی ان کی پاکٹ دیکھی جا رہی ہے پاکٹ سے بھی آپ دیکھ لیں وہ ٹیکٹ ملتی ہیں جی اسے شبو فیتامین بھی بولتے ہیں اور یہ پکڑے گئے ہیں اس کے بعد ان کو ہاتھ کڑی لگا کر ایک جگہ کے اوپر لے جائے جاتا ہے وہاں پر دیکھ لیں پتھر اٹھا کر پتھر کے نیچے بھی اس بھائی صاحب نے چھپائی ہوئی تھی وہاں سے پکڑ کر اس کو ساتھ لے کر اس کی رہائش پر چھاپا ڈالتے ہیں اور یہ مباعث والے بندے ہیں جی آپ کو پتا ہے مباعث پھر ایسے کپڑوں میں ہی ہوتی ہے لیکن وہ جب کام بندے کو پکڑتے ہیں تو ایسے اچانک سے پکڑتے ہیں تو پھر رہائش میں داخل ہوئے اور رہائش میں دیکھ لیں وہاں پر ان کے روم کی تلاشی بھی جاری ہے اور وہاں پر بھی ان کو وہی فیتامین کی گولیں یعنی شبو یہ اس کے پیکٹ وغیرہ ملتے ہیں اور یہ بقائدہ یہ سمگلر ہیں جی سمگلنگ کا کام کرتے ہیں اور ساتھ میں کچھ ان کو اور بھی لوازمات یعنی کچھ لکھی ہوئی کچھ چیزیں کچھ ریال وغیرہ اور کچھ موبائلز کچھ پاسپورٹ بھی ان کے پاس سے ملتے ہیں اور یہ ایک ویڈیو تھی جو میں نے آپ کو دکھا دی ہے اور دوسری ویڈیو ہے جی اس ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں وہ بقائدہ دوریت نے بلر کر کے تھوڑی لگائی ہے لیکن لاسٹ میں یہ کلیر آپ کو دکھائی دے دے گی وہ بھی ایک جگہ پر گاڑی پارک کرتے ہیں جی جو ایک پاکستانی ہے اور ایک انڈیجن ہے جی ساتھ میں دونوں اور گاڑی پارک کرنے کے بعد وہاں پر یہ سیل کرتے تھے سمگلر تھے یہ بھی دونوں کو پکڑ لیا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں ان کے آگے بھی چیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو ان کو بھی پکڑ لیا ہے یہ پاکستان یہ سعودی عبیر میں بھائی ایسا دھندہ چاہے کوئی انڈیا ہے جا کوئی پاکستانی ہے کوئی بنگالی بھائی ہے تو بھائی ایسا دھندہ پھر چار دن ہی چلتا ہے آپ کو بھائی خوبی علم ہے تو پھر اس کے بعد تو ہاتھ لگی جاتے ہیں کیونکہ م ہم سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر بار جس بند کے کوئی شک ہو جائے اس کے پیچھے پھر وہ دو دو چار دن نظر رکھتے ہیں